اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے حسیب احمد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بھیج لیکٹرونکس تو آج لے کے آیا ہوں میں ہواوے کا ایک آن گریڈ انویٹر جو کہ بارہ کلو وات کا یہ انویٹر ہے اس میں کتنے سولر پینل لگتی ہیں اس کی وی ڈی سی وولٹیج کی رینج کتنی ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے اور یہ کس جگہ پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ کتنے فیس میں آپ کو کرنٹ دیتا ہے تو یہ سب معلومات میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا تو یہ اس کا وزن کافی ہیوی اور زیادہ تھا ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے دو آدمیوں کو لگا کہ اس کو پہلے سے ہی باہر نکال کے رکھ لیا ہے اور اس کے بوکس میں کیا چیزیں ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کو اس کا بوکس اوپن کر کے دکھاتا ہوں اس کے بوکس کے اندر یہ کمپنی دیتی ہے ایک گتے کی یہ شیٹ جس کے اوپر انہوں نے تمام کیا تمام اس کے سٹینڈ کو لگانے کا دوار پر اس کو فکس کرنے کا طریقہ کار اس کے اوپر واضح کیا ہوا ہے اور سراخوں میں فرق نہ آئے اس وجہ سے انہوں نے یہ تمام اس کا باٹم اور ٹاپ جو ہے انہوں نے بنا کے ایک پلیٹ دکھائی ہے ابھی آپ اس کو ایسے رکھ کے اور ادھر اس کے نٹ بولٹس وغیرہ لگا سکتے ہیں اور اس کے تمام جو رابر بولٹس اور نٹ بولٹس وغیرہ ہیں اور اس کا جو سٹینڈ ہے یہ کمپنی نے اس کے ساتھ دیا جو کہ بہت ہی ہائی کوالٹی میں ہے اور اس کے ساتھ کمپنی دیتی ہے آپ کو چار عدد ایک پیکٹ میں ایم سی فور کنیکٹر جو کہ دو نیگٹیب اور دو پوزیٹیب ہوتے ہیں اور دوسرے پیکٹ کے اندر بھی کمپنی دیتی ہے چار ایم سی فور کنیکٹر اس کے اندر دو پیکٹس ہوتے ہیں تو یہ ایک پیکٹ میرا خیال ہے بھی ادھر کھوتے وقت گر گیا ہوگا تو اس کے ساتھ دو پیکٹس ہوتے ہیں تو ایک اس کے ساتھ یوزر مینول ہے اس کی ورنٹی پاکستان میں بالکل نہیں ہوتی تو اس کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے اس کو لگانے کے لیے یہ ایک تو ٹوٹل جو اس کی تارے وغیرہ گزرتی ہیں اس میں سے گزرتی ہیں اور یہ دو اس کی مین حبز ہوتی ہیں تو یہ دوستو یہ ہے ہواوے کا انیویٹر اس کی بکس کے اوپر تمام ڈٹیل چینیز لینگویج میں اور انگلیش لینگویج میں لکھی ہوتی ہے تو یہ لگانے سے پہلے آپ اس کو ضرور پڑھئے گا تو دوستو آتے ہیں ہم انیویٹر کی طرف تو اس بکس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ کافی وزنی اس کا بکس ہے تو دوستو یہ ہے ہواوے کا جو آن گریڈ انیویٹر اس کی جو تمام سیپسکیشن ہے یہ اس کے سائٹ کے اوپر لکھی ہوئی ہے یہ ایک ہزار اسی وولڈ کی اس کی بی ڈی سی رینج ہے یہ سولر پاور انیویٹر ہے سنگ دو ہزار اس کا موڈل ہے بارانٹ کے ٹی ایل ایم ٹو اس کا موڈل ہے یہ اس کی میکس آوٹ پوٹ جو اپریٹنگ پاور ہے وہ تیرہ ہشاریہ دو کلو وات ہے اور میکس آوٹ پوٹ کرنٹ اس کا بی سمپیر ہے یعنی کہ یہ بی سمپیر کا ایسی کرنٹ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے تو یہ دوستو یہ پچیس سے ساٹھ ڈگری تک برداشت کرتا ہے اور اس کی مین جو خصوصیت ہے یہ آئی پی سکسٹی فائف ہے جو کہ اس میں نمی نہیں آ سکتی اور اس کی جو مین خصوصیت ہے نا اس انیویٹر کی تمام آپ نے انیویٹر پاکستان میں دیکھیں ہوں گے کوئی بھی انیویٹر فین کے بغیر نہیں ہوتا تو یہ ہواوے کا یہ واحد انیویٹر ہے جس کے اندر ایک بھی کولنگ فین نہیں لگایا گیا اور اس میں ایسی ٹکنالوجی استعمال کی گئی ہے ابھی اس میں کوئی فین نہیں ہے تو اس کے بیک پہ انہوں نے بہت ہی زبردست اور ہائی کولٹی الومینیم جو پوری دنیا سے اچھی کولٹی کا الومینیم ہے وہ استعمال کیا گیا ہے یہ اس کی گٹار کی طرح کی آواز یہ آپ سن رہے ہوں گے بہت ہی ہائی کولٹی ہیٹسنگ ہے یہ الومینیم ہے پیور اس کے جو نٹ لگے ہوئے ہیں یہ بلکل بہترین کولٹی کے یہ اس کے ایک دو تین چار پانچ اور پانچ نیچے ہیں دو سائیڈوں پہ اس کے سکریو لگے ہوئے ہیں جو کہ الکی کے ساتھ آپ کھول سکتے ہیں سٹینڈ پہ ماؤڈ کرنے کے لیے انہوں نے یہ اس کے کچھ سمان دیا ہوا ہے اور یہ سٹینڈ پہ لگانے کے لیے مضبوط سا ایک فریم دیا ہوا ہے جو کہ بہت ہی اچھی کولٹی کے لوئے کے ساتھ ساتھ بنا ہوا ہے اور اس کا فرنٹ کا جو اس کا ڈیزائن ہے نا وہ ایک ایسی ہے جیسے آپ ایک پرنٹر دیکھ لیں تو اس کو ہم سیدھا کرتے ہیں اس کا موہ میں اپنی طرف کرتا ہوں اور اس کو بلکہ آپ کی طرف ہی کرتا ہوں یہ تقریباً 35 سے 40 کلو کا یہ انویٹر ہے تو دوستو یہ ہواوے کمپنیز بلکل اوپر سکرین نہیں دیتی اس کی جو پلاسٹک کی یہ اوپر کوالٹی ہے بہت ہی ہائی کوالٹی کی اس کی پلاسٹک ہے تو ای پی سکس جو اس کے کنیکٹر ہیں ایم سی فور کنیکٹر یہ ایک دو تین چار اس میں سٹرنگز لگ سکتی ہیں اور اس میں جو آن آف استعمال کیا گیا ہے یہ بہت ہی ہائی کوالٹی کا یہ آن آف سوچ استعمال کیا گیا ہے جو کہ اس کو اس طرف کریں تو یہ آن ہو جاتا ہے اور اس طرف کریں تو یہ آف ہو جاتا ہے جو کہ واٹر پروف ہے اگر آپ اس کو اوپن ہیری میں لگائیں گے نمی کی جو دھند وغیرہ میں یہ سیم ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس میں کوئی بھی خرابی آنے والی نہیں ہے اس جگہ پہ اس کے کمیونکیشن کی طارے لگتی ہیں اور اس جگہ پہ جی پی آر ایس کے لیے اس کے ساتھ آپ کوئی وائ فائی انٹینہ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ یہ سکریو اور الکی بھی دی ہے کمپنی نے جو کہ اس کے اندر ایک الکی ہے جو کہ اس کے سکریو کھولنے میں مدد دیتی ہے تو اے سی آوٹپوٹ کے لیے یہ کمپنی نے یہ سسٹم دیا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے تمام کنیکشنز اس کے کرنے کا جو طریقہ اس کے مینویل اسٹریکشن پر لکھا ہوا ہے تو دوستو میرا مقصد آپ کو یہ چیز متعارف کرانا ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ ہواوے نے پہلے آٹھ کلو وارٹ پھر دس کلو وارٹ اور اب یہ بارہ کلو وارٹ کا جو انیویٹر بنایا ہے یہ بہت ہی خوبصورت کوالٹی میں ہے اور بہت ہی جتنے بھی پاکستان میں تمام کمپنیاں ورک کر رہی ہیں تمام کمپنیوں سے سب سے بہتر اور بیسٹ جو انیویٹر ہے یہ ہواوے کا انیویٹر اس وقت ورک کر رہا ہے جو کہ اس کے اوپر ایک سکرین لگی ہوئے ہیں میں نے سکرین کے مطلب آپ کو بتایا نہیں آتے ہیں ہم سکرین کے طرف اس کے اوپر یہ اگر آپ کی لائٹ جو آپ اس کو دیں گے انپٹ دیں گے اگر وہ ہوگی تو درمیان والی انڈیکیشن ہے اس کا لائٹ ہے وہ ورک کرے گی اور یہ اس کا جو ہے وائی فائی کے لیے انہوں نے دیا ہوا ہے اور یہ کرنٹ کا تین انڈیکیٹر ہیں اس کی ایک اپنی اپلیکیشن بھی ہے جو کہ آپ اس کا تمام فیچرز کو اپنے اس کے اوپر کوئی بٹن نہیں ہے آپ اپنے اس کے تمام فیچرز جو ہیں اپنے موبائل سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے سائیڈ کی طرف ہم آتے ہیں اس کے سائیڈ کے اوپر کمپنی نے تقریباً دو سٹیکر لگائے ہیں اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے اس کو میں پھر اسے اٹھاتا ہوں یہ اٹھانا بہت مشکل ہے یہ بہت وزنی انڈویٹر ہے تو یہ دوستو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ابھی دو آدمی اس کو اٹھائیں اٹھارہ اشاریہ بتیس کیجی اس کا وزن ہے سوری میں تیس تیس کلو سمجھ رہا ہوں یہ دو آدمیوں کا انہوں نے بتایا ابھی دو آدمی ہی اس کو اٹھائیں ایک آدمی اس کو نہ اٹھائیں اور اٹھانے کے لیے انہوں نے سائیڈ پہ جگہ بنائی ہوئی ہے تو یہ تمام اس میں چینیز لینگوج میں بھی اور اس کے انگلش لینگوج میں بھی تمام انہوں نے یہ ڈٹیلز دی ہوئی ہے تمام وارننگز بھی اس کے اوپر لکھی ہوئے ہیں اور اس کے سائٹ پہ اوپر ڈی سی آن and اسی تمام فیچرز جو ہیں انہوں نے یہ ڈٹیلز کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں یہ انڈیکیٹر کیا کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے اور اس کی یہ سب سے بیسٹ ہے ہائی ک لوٹی کا انویٹر ہے دوستو ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس کو کلوز کرتے ہیں تو آتے ہیں اختتام کی طرف تو دوستو نخصر سی یہ بات ہے بھی یہ بارہ کلو وارٹ کا جو انویٹر ہے یہ آپ اس کو یہ تھری فیس انویٹر ہے اس کو اگر کوئی میکینک اچھا ہوگا تو اس کو سنگل فیس بھی کرن نکال سکتا ہے جیسے کہ آئی انویٹی سے نکال سکتے ہیں کیونکہ ہم نے تو اس کو چلا کے نہیں دیکھا لیکن اس کی کوالٹی بتا رہی ہے یہ بہت ہی زبردست اور ہائی کوالٹی بارہ کلو وارٹ کا یہ انویٹر ہے دوستو یہ تھی آج کی میری یہ ہواوے کے اوپر یہ ویڈیو تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا لائک کرنے سے ہمارے حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو دوستو نئے آنے والی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ